یہ پیر صاحب نے صفحہ نمبر اکتالیس سے لے کر سنتالیس تک باغِ فدق کے بارے میں لکھا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اگر حضرت صدیق اکبر کو لوگ غاسب کہتے رہے تو ہمارا بچے کا پیچھے کیا جواب دیئے جواب دیتے دیتے انہوں نے کہا اس موضوع پر باغِ فدق کے موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے شیعہ کی طرف سے کہا میں وہ ذکر کر کے اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں یہ ہوتا ہے آنے والی نسلوں کی نگاہبانی کرنا پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے پہلے جو لکھا وہ بولتا ہوں کہتے ہیں کتاب اللہ و آحادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ شاہد ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمیں اپنی جان و مال قربان کرنے والے تھے جان و مال انہیں فتح پر قبضے کی کیا ضرورت جب آپنا مال دے رہے ہیں اسلام کو جان و مال قربان کرنے والے تھے جنہوں نے یہ جمعہ بھی بڑا قبل غور ہے جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی تھی تو آپ نے نبی کی بیٹی کہا کیسے کھا تھے جنہوں نے کبھی کسی غیر مسلم یہودی و نصرانی کی بھی حق تلفی نہیں کی تھی پھر یہ کیوں کر متصور ہو سکتا ہے کہ وہ جگر پارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کریں سبحانہ کہازہ بہتان و نعظیم کہا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے ان پر بولا گیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مازل حق کا گیا یہ کہنے کے بعد اب اردو کتابیں بھی لوگ نہ پڑے اور ہم پہ بھونکیں تو کسور جس کیا ہے یہ تو اردو میں ہے نا عربی میں ہے بھی نہیں یہاں دیکھو آئے کوئی کہتے ہیں پہلے دو ثابت کرو کہ سیدہ پاک منگیا ہوئے کم از کم تصویح ہی پڑھ لو بخاری نہیں ہوں دی تو تصویح ہی پڑھ لو میاں تنمیر صاحب انہوں یاد آگئے ہیں فیداشہ ہو رہی اچھا جی اب دیکھو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رہا یہ عمر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر مطالبہ کرنے یعنی پیر میر علی شاہ صاحب مطالبہ مان رہے ہیں کہ سیدہ پاک نے باغ منگیا مطالبہ مان رہے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کہ مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا رہی یہ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ کرنے پر کیوں یہ حق انہیں نہ دیا سو اس میں غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے اب جو تشریح میں نے کی ہے پیر صاحب نے پچاس مرتبہ اس سے آگے بڑھ کے کی ہے یعنی میرے لفظ نرم ہیں ان کے گرم ہیں اور میرے نرم بھی آئے پیشنوں کو برداشت نہیں ہو رہے ہیں پیر صاحب کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسب درخواست سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اس مال کا دے دینا جائز اور مباہ بھی ہوتا اصل میں تو جائز ہی نہیں تھا دینا جائز اور مباہ بھی ہوتا تو بھی اس کے نہ دینے پر جائے شکایت نہ تھی کیونکہ سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ خادمہ کی درخواست کی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی اور بجائے اس کے کہ خادمہ عطا فرمائیں آپ نے تسبیحیں تعلیم فرمائیں جس طرح کے صحیح بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے تو کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کی درخواست کے باوجود نہ دے جو دینا جائز ہو وہ بھی نہ دے غلام دے دیتے جائز تھا نہیں دیا تو پھر میرا نشہ صاحب کہتے ہیں بجائے اس کے ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو محل شکایت نہ ہوگا تعمیل درخواست نہ کرے یعنی پنجابی ویچ میں آنا ہے دو اس سوستانے یا تے فدق دینا سیدہ پاک نوں جائز آئی یا جائز نہ آئی جے جائز آئی پھر میرا نشہ آدھے نے جائز ہونے دے باوجود سدی کے اکبر کیوں نہ تے اتراز نہیں کیوں نہیں آدھے نے وہ نبی پاک دی سیڑ تے جب بیٹھے ہوئے ہیں فراہو ناندھی خلافتہ لحاظ کرو اگر سرکار کوڑا منگن گئی ہیں خادمہ سجدہ پاک سرکار نہیں دیتا خادمہ نہیں دیتی تصویہیں دے دیتیا تے شکایت کوئی نہیں تو پیر صاحبہ دی سرکار دی سیڑ ہی دے باہر ہے انہیں سارا رہا کے سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت کر کے دینا جائز وی ہوندہ اور فدق نہ دین دے تے پھر وی کس ان حق نہ ہی پہنچ دا جو شکایت کر دا کہ کیوں انہیں دیتا کیونکہ سرکار دی سیڑ تے بیٹھے ہوئے ہیں آخر خلیفہ دا کوئی مرتبہ ہی کوئی نہیں خلیفہ دا کوئی مقام ہی نہیں ایک پیڑی شک اگر جائز ہوندہ بطور فرض اگلی شک آپ فرمانے ہیں یہ تے دینا جائز ہی نہیں فدق دینا جائز ہی نہیں یہ میں جڑا بول رہا ہے نا اس تے ہزارہ کتورے کل بھون بھون کرنگے لیکن میں جملہ پیر میر علی شاہدہ بول رہا اور پیر میر علی شاہدہ بولیا میرے گول انہ دے بولتے سیکڑوں آوالے نے کہ فدق پر جندھا define پھر بنida آئی ٹھہ کیسے ایک دارا کہ دو جھے سارا دو جھے دیجنہ کیسےеро جائز ہ pray پیر میرے لی شاہدہ ناہی دے جائز اس لئے سے میں دو جائز ہوں کے جائز ہوندہ تن ہی شکایت کوئی نہیں نہیں技ًہی نا دینے تھے دوسری آپ فرمان دینے چھے جائے کہ جب اسمائل کا دے دینا شرن ناجائز ہوگی شرن سارے بلو شرن یعنی پہلے دینے کہ جائز ہوگی دوسرا چھے جائے کہ شرن ناجائز ہوگی دینا جائز ہی نہ ہو بلکہ مؤخر صورت میں کہ جب دینا جائز ہی نہ ہو جس طرح فدق دینا جائز ہی نہ ہو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہانو میر علی شاہ صاحب فرمان دینے فدق صدیق اکبر دے ہی نان سکتے دینا شرن جائز ہی نہ ہو تو کی آخر دین آدنے جس وقت نینہ دیتا تو بجائے شکایت ہونے کے یہ قابل ستائش ہوگا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول اللہ السلام کے حکم کی پابندی کی ہے پیر میر علی شاہ صاحب فرمان دینے اگر یعنی حق بندے ہی نہ ہی اور نہیں دیتا فدق دینا چاہیز ہی نہ ہی چاہ کرنے لگے ہون شکایت نہ کرنا کہ میں کہ شکایت نہیں کرنی چاہیتی صرف یہ ہی نہیں بلکہ تعریف کرنی چاہیتی نبی دی خلیفہ نے حق ادا کر دیتا ہے خلیفہ ہونے دا کہ ان کا یہ کام قابل ستائش ہے کہ سرکار کی سیٹ پہ رب نے اسے بٹھایا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی مانگنے آگئی ہیں جب شریعت نے وہ حق نہیں دیا تو آپ نے ان سے معذرت کر لی گھر کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے لیکن شریعت کی خلافرزی نہیں کی تو پیر صاحب کہتے ہیں اس بات پر تو ان کی تعریف ہونی چاہیے سعید نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ورنہ اچھیدت میں آکھ ہون سکتا دے دیتے تو شریعت کی خلافرزی ہو جاتا ہے یہ پیر صاحب کے جملے ہیں اور ساتھ پھر کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کی آمدنی سے کئی گناہ زیادہ مال اہل بیعت نبوی کو فتوحات کے غنائم سے دیتے رہے فدق کی مالیت سے کئی گناہ زیادہ اہل بیعت کو محروم نہیں رکھا کئی گناہ زیادہ جہاں دینے کی ایک گنجائش تھی اختیار تھا کئی گناہ زیادہ غنائم سے مال دیتے رہے صرف فدق نہ دیا اور اس کی آمدنی کے سرسلہ میں وہی عمل رکھا جو بے اہد نبوی تھا جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی مزید بران بے اہد مرتضی و حسنین بھی یہی عمل جاری رہا کہ سرکار نے جس طرح کیا وہی حضرت صدیق اکبر نے کیا اور جو حضرت صدیق اکبر نے کیا وہی مولا علی نے اپنے زمانے میں کیا اور اس پر آپ نے یہ جملہ پنتاریس صفحے پہ لکھا آپ کہتے ہیں اگر کیونکہ تین دعوے کی ارادن فدق کے بارے میں کوئی کہتا ہے ورسے میں ملنا تھا کوئی کہتا ہے نہیں ویسے گفت تھا سیدہ پاک کے لئے کوئی کہتے ہیں وسیعت تھی تینوں کا ذکر کر کے پیر میرے لسہ صاحب فرماتے ہیں اگر میراث یا حبا یا وسیعت ہوتی تو چاہیے تھا کہ مولا علی اپنی خلافت کے زمانہ میں ہی حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرما کر فدق دے دیتے کہ لو بیٹا ابو بکر نے تو تمہاری والدہ پر ظلم کیا تھا مگر میں تمہارا حق تمہیں دیتا ہوں انہوں نے بھی نہیں دیا یہ جملہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بیٹوں کو کہتے ہیں انہوں نے دنہیں دیا تھا پتران میں دے دینا باڑی ماں تے انہوں تے ظلم کی تا فدق میں دے دینا پیر میر علی شاہ صاحب فرما دے نے حضرت پیر سیدنا علی المرتضی نے اوہ فتوہ برقرار رکھ کے اس دست دیتا کہ میں سیدی کے اکبر نو دلو مننا فدق دے فیصل دلو تسلیم کرنا اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ فریق کے مخالف آج بھی وہ دلیل دے رہا بکواس ہے لیکن بچے آج بڑے بھٹک گیاں بچوں کا کیا قصور ہے اس کا جواب دینا بنتا تھا آپ نے اس اعتراض کا ذکر کیا اور جواب کا ذکر کیا یہ وہ لینے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں صرف مخالفین یہ ہمارے بھی یہاں کے ان کو کہو کہ تم صرف یہ پڑ کے کلپ بنا کر یہ نیٹ پر ڈال دیں ان کی موت آئے گی یہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی اندر سے اشرفہ سبجلالی بولتا ہے اس موضوع پر ایک اور تلیل جو فریق کے مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہلِ بیت علیہ مردوان کو پاک گردانہ ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں انما یورید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البیت ویوطاہرکم تطہیرا بِلْ یقین بِلْ یقین بِلْ یقین قرار فیصد بِلْ یقین یہ آیت جہاں ازواجِ متحرات کے لیے ہے یقیناً یقیناً آلِ عبا کے لیے بھی ہے اگر یہ بھی کہلو پہل نمبر بھی ہے کوئی حرج نہیں کہ جن کو چادر کی نیجے لے کر اللہ مہاولہ اہل و بیتی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدہ فاطمت الزہرہ مولا علی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے بارے میں وہ آیت ہے لیکن آیت میں تطہیر کا ذکر ہے معصومیت کا ذکر نہیں فرماتے ہیں کہ بموجب آیتِ تطہیر اہلِ بیت علیہ مردوان کو رب نے پاک گردانا ہے لہذا سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ شیعہ کہہ رہے ہیں فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ وہ کوئی خطا کر جائیں ہوئی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ناجائز کام کر جائیں یہ مانگنا ناجائز ہو جائے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ ان کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نازل ہوئی ہے ہوئی نہیں سکتا اور کہتے ہیں مقابلے میں وہ بکر صدیق ہے ان کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نازل نہیں ہوئی لہذا پھر ان کا مانگنا ہی یہ تھا کہ وہ بکر ان کو دے دیتے کیونکہ ان کے بارے میں تو آیتِ تطہیر نازل ہوئی ہے یہ تو ناجائز کا ارتکاب کھاری نہیں سکتی یہ معصومہ ہے ان کا قول تو قول پیغمبر ہے اس کا جواب دیا پھر میرے لشان سمجھا رہے ہیں لوگوں اس بات کا جواب دیا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کے بارے میں آیت نازل ہے ان کی تطہیر ہے مگر فیصلہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کے اجتہات دی ہے بلکہ پیر صاحب نے تو لفظ اگلے بولے ہیں میں نے تو اس سے بڑا نرم کر کے جواب دیا تھا سن لو لفظ ان کے کیا کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب میں آگے چل کر آیتِ تطہیر کی فصل میں اس کا جواب دیا جائے گا وہ آگے آپ نے صفحہ نمبر چون پہ بھی دیا اور پھر آپ نے صفحہ نمبر ستاون پہ بھی دیا چھپن پہ بھی دیا میں اب یہاں والا صرف پڑھ رہا ہوں جو میں نے اس تقریر میں پڑھ کے سنایا جس کی وجہ سے ایران میں آگ لگی اور ایران کے پالتو لوگ جلے اور پھر پالتووں کے جو داماد تھے یا سسر تھے یا یاریاں تھیں یا مشترکہ تممن کا چکر تھا وہ بھڑے گو پھر تھے پھر میرے عریشہ صاحب نے کیا کہا آپ فرماتے ہیں کان کھول کے سننا سارے یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے اس اعتراض کے جواب میں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس اعتراض کا جواب دینا چاہیے یہ نہیں دینا چاہیے آئے تو کسی کے ملوٹے سے پیر کو کوئی میلی سی بات کر دے وہ کہتا ہے نہیں ضرور دھو اچھی طرح واش کرو اور ادھر پوری امت کے پیر ہیں جنہیں داتا صاحب نے شیخ علیہ السلام لکھا اور داتا صاحب نے اس لیے لکھا کہ مولا علی نے حضرت سیدی کا اکبر کو شیخ علیہ السلام کہا ان پر عملہ ہو رہا ہے اور آگے جواب ہی نہ دے پیر صاحب نے جواب دینا فرض سمجھا اور دیا فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہرگز ہرگز اب یہ نہیں کہ بعد جو لفظ آئیں گے اس کی نفی ہوگی نا ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ ماسوم ہیں کہ یہ پاک گروہ ہرگز ہرگز یہ ہرگز یہ پنج تن پاک کے بارے میں آیت تطہیر ہے مگر آیت تطہیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ ماسوم ہے ہرگز یہ مطلب ہرگز یہ مطلب اور ساتھ کیا کہا ایک دوسری چیز اور ان سے یہ بھی مطلب نہیں آگے جملہ کہ ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے کہ بعد چار کی ہو رہی ہے سرکار تو معصوم ہیں یعنی جو چار شخصیات آلِ عباد سرکار نے جن کو ساتھ لے کر جو موضوع ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں حضرت امام حسین پاک ہیں متحر ہیں معصم ہیں مکرم ہیں منور ہیں مگر معصوم 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 نہیں اور آگے کیا نہیں کہ ان سے کسی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے فیر صاحب کہتا ہے یہ مطلب نہیں آیتِ تطیر کا کہ ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں تطیر کا تو اب اس کو بتاؤ اس کا پھر مطلب کیا ہے خطا کا سرزد ہونا اس پر انہوں نے شور مچایا ان دیوانوں نے جنہوں نے گیرٹ ویلڈر کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا جس نے ڈنمارک میں خاکے بنا جنہوں نے مایکرون کے بارے میں کبھی لفظ نہیں بولا ٹیری جانز جو سالانہ قرآن پر خنزیر کا گوست رکھ کے شراب انڈیل کے قرآن کو معاذ اللہ آگا آگاتا ہے ان نامنے ہاتھ پیروں نے اس کے بارے میں تو جملہ نہیں بولا اور جو بات پیر میرے علی شاہ نے لکھی ہے صرف میں نے تو پڑھ کے سنائی ہے اس پر فتوے لگا میں نے اس جواب کو یہ بڑا باری جواب بنتا ہے بظاہر میں نے پھر آگے خطا اجتہادی کا پہلو جو نکلتا تھا جو ہے جو لکھا ہے شارہین نے اس کی طرف گیا لیکن پیر صاحب نے خطا اجتہادی کی بات نہیں کی پیر صاحب نے مطلقن خطا کی بات کی ہے مطلقن خطا کیوں آگے پیر صاحب لکھتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر با مقتضائے بشریت اگر با مقتضائے ان سے چار شستی ہیں جن کا پہلے ذکر ہوا ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیرِ الہی میں داخل ہوگی افو کی طرف معاف کر دے گا یہ مطلب نہیں کہ ہوئی نہیں سکتی تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں رہے گی رب کی طرف سے افوہ جائے گی کتاب کا نام کہہ تصفیہ ماں بہن سننی نہیں سب ایک ایک اپنی جیب میں رکھو اور مطالبہ کرو جو بھی آگے سے فس فس کرتا ہے اس کو کوئی یہ دو لینے پڑھو میں نے تیری ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے تیری کیوں نہیں پیر صاحب کے لکھے ہو جو لے پڑھتا تشریح نہ کر صرف جو پیر صاحب نے لکھا بھو تو بھو یہ جرم ہمارا ہے کہ ہم اندوں کے دیس میں چراغ گلائے ہیں بڑوں بڑوں نے کہا اشرف اصف جان بچا اکلہ تانے کیڑی گدی یہ پیچھے تیرے کیڑے تیرے مربع نے کیڑی یہ تیریں گے فیکٹریہ نے یہ بڑے بڑے بدماش پیر نے یہ بڑے بڑے اس سے ہاتھ نے یہ نہ دو دن جنیا نہیں رانٹ دینا میں کہا میرے رب جڑی لکھی ہوئی ہے سارے رڑ کے لیے اس نے گھٹا نہیں سکتے مسئلہ ہے عقیدہ ختم نبوت کا ورنہ آپ سیدہ کو کوئی محسوس ہو کرنو شانے بیان کریں جن کی شریعت اجازت دیتی ہے ہمیں خوشی ہو دو 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 دن رات ان کی شانے بیان کریں لیکن جب شریعت آگے سے روکے اور روکے بھی ایسے کہ اگر وہ بولنے تو ایمان زائل ہوتا ہو ہمیں کوئی مرود نہیں ان کے فضائل جتنے بھی بیان کریں مگر وہ کریں جو شریعت جائز قرار دیتی ہے مگر بھی بیانی programs ありがとうございました مگر بھی بیانries مگر بھی بیانی بدنیا موسیقی